نمسکر دوستو ناک مدد کرتی ہے ہوا کو آنے جانے کے لیے فیپڑوں میں ہماری ناک کا کام ہوتا ہے ڈسٹ اور جرمز کو میوکس میمبرین میں روک دینا میوکس میمبرین ناک کی جھلیاں ہوتی ہے جو میوکس جیسا پتلا چپ چپا درو ایک طرح کا پتلا چپ چپا درو نکالتی ہیں ناک کی جھلیوں سے جس میں یہ جرمز یا بیکٹیریا فنگس وائرسز چپک جاتے ہیں جب آپ کی باڈی میں جاتے ہیں ناک کے درو سے تو یہ میمبرین سنسٹیو ہو جاتی ہے اور سنسٹیو ہونے کی وجہ سے سنیزنگ کرتی ہے سنیزنگ ایک طرح کا باڈی کا رسپونس ہے جس رسپونس میں ناک اور گلے سے ایریٹینٹس کو باہر نکال جاتا ہے جیدہ تر کیسز میں یہ کسی بھی وارننگ سائن کے بینہ ہوتا ہے کبھی کبھی جیدہ تر یا کبھی کبھی یہ کمفرٹیبل نہیں رہتا انکمفرٹیبل ڈربل سم سیچویشن ہو سکتی ہے بٹ یہ کوئی سیریس کنسر نہیں ہے ہیلتھ کا ہومیوپیتھک دوائیاں اس میں کس طرح سے سہائیتھا کرتی ہیں وہ سمجھتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسنز سنیزنگ پر ورک کرتی ہیں یہ باڈی کے نیچرل ہیلنگ پروسس کو سٹیمیلیٹ کرتی ہیں اس طرح سے نیچرل ہیلنگ سسٹم کو سٹیمیلیٹ کر کے ہومیوپیتھک دوائیاں باڈی کو نیچرل ہیلنگ پروسس کے لیے مدد کرتی ہیں ان ٹیٹمنٹس کا فائدہ کیا ہوتا ہے ہومیوپیتھی میں کچھ دوائیاں ہیں جو بہت مہتوپون ہیں ان ٹاپ فائیب دوائیوں کے بارے میں ہم یہاں ڈسکس کریں گے ہومیوپیتھک میڈیسنز بنی ہوتی ہیں نیچرل سبسٹینس سے یہ سیف ہوتی ہے اور ان میں کسی بھی طرح کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے جب ہم سنیزنگ یا چھینک کا علاج کرتے ہیں تو اس دوران ہم کچھ اور لکھنوں پر دھیان دیتے ہیں جو کی اسوسییٹیڈ سیمٹمز کہلاتے ہیں اس طرح کے لکھنوں کے بارے میں میں آپ کو یہاں پہلے بتا دے رہا ہوں پہلا لکھن ہے ناک سے پانی آنا دوسرا لکھن ہے ناک ایریٹیٹ ہونا تیسرا لکھن ہے آنکھوں میں جلن کا سینسیسن ہونا چوتھا لکھن ہے آپ کی آنکھوں میں خجلی ہونا پانچوہ لکھن ہے آنکھ سے ڈسچارز ہونا یا تو آنکھ سے پتلا پانی آئے گا یا آنکھ سے گاڑھا ڈسچارز ہو سکتا ہے اب جانتے ہیں کہ کون کون سے اور لکھن ہوتے ہیں جو ناک کے ٹریٹمنٹ کے لیے چھینک کے ٹریٹمنٹ کے لیے نیزل ایریٹیسن کے لیے جرود ہی ہیں جن کو دھیان رکھنا اس کے ساتھ میں ہوتا ہے ناک سے آنے والا ڈسچارز یعنی کی کو رائزہ دوسرا ہوتا ہے کہ کیا ناک بند ہوئی ہے یا بلاک ہوئی ہے تیسرا یہ ہوتا ہے کہ کیا ناک میں خجلی ہو رہی ہے یا چوتھا ہوتا ہے کہ کیا آنکھ سے پانی آ رہا ہے اور آنکھ میں بھی خجلی ہے کیا اور پانچوہ ہے کیا آپ کے گلے میں سو تھروٹ محسوس ہو رہا ہے رفنس یا ہوسنس محسوس ہو رہی ہے اور ہیڈک ہوتا ہے کیا یا ساتھ میں آپ کو بخار محسوس ہوتا ہے کیا دوستو آپ جانتے ہیں وہ بیسٹ فائیب ہومیوپیتھک میڈیسنز جو آپ کے سنیزن یعنی چھینک کو روکنے میں آپ کی مدد کرتی ہے پہلی ڈرگ ہے وائلنٹ سنیزنگ کے لیے سیبادیلا آفیس انیلیس سیبادیلا آفیس انیلیس ہمیشہ ہومیوپیتھی میں وائلنٹ سنیزنگ کے لیے یوز ہوتی ہے اور رنی نوز کے لیے یوز ہوتی ہے اس کے بعد آتی ہے دوسری مہترپون دوا ایلیم سیپا ہومیوپیتھک میڈیسن میں ایلیم سیپا سنیزنگ یعنی چھینک آنے کے لیے ہی فیور کے لیے اور ایلرڈک رائنائٹس کے لیے بہت امپورٹنڈ ڈرگ ہے اور اس کا جو مکھے لکھن ہوتا ہے ایکریٹ ڈیزچارز آنا ناک سے آنے والا پانی جلن کرتا ہے یہ سب سے مہترپون سیمٹم ہے ایلیم سیپا کا اگلی جو دوا ہے وہ ہے اریلیا ریسیموسا دوستو اریلیا ریسیموسا تب یوز ہوتی ہے جب سنیزنگ یا چھینک سٹارٹ ہوئی ہے ہوا سے آنے کے بعد ڈرافٹ آف ایئر سے آپ بیچ میں آئے آپ باہر گئے تھے آپ ایکسپوزر ہوا آپ کو ہوا کا جھونکہ آیا اور اس کے بعد پانی چالو ہو گیا ناک سے اور ایکسکوریٹنگ نیزل ڈیسچارز ہو گیا ناک بند ہو گئی سورنیس چالو ہو گئی ناک میں جلن سی محسوس ہونے لگی اریلیا ریسیموسا اس کے بعد آتی ہے بہت ضروری میڈیسن آرسنیکم ایلبم آرسنیکم ایلبم میں بھی سنیزنگ کے ساتھ رننگ نوز ہے اور بہت ایمپورٹنٹ ڈرگ ہے ایچنگ اور برننگ سینسیسن ناک میں ہوتا ہے اور ناک بلوک ہوتی ہے کسی بھی طرح کے ایکسٹریم ویکنس کے ساتھ ہو سکتا ہے اور تھوڑا سا بھی ایئر کے کانٹیک میں یا چینج آف ویدر آپ کو ہوتا ہے تو آپ افیکٹڈ ہو جاتے ہیں یہ آرسنیک ایلبم کا سیمٹم ہے اور ساتھ میں اس میں ریسٹلیسنس بہت زیادہ ہوتی ہے مانسک اس طرح پر ہم بہت زیادہ انگزیس ہو جاتے ہیں اگلی مہترپورٹ دوا ہے فوسفورس فوسفورس کا ہومیوپیتھی میں اوپیوک سنیزنگ کے لیے تب ہوتا ہے جب بہت زیادہ سٹرانگ سمیل کے ایکسپوزر کے بعد آپ کو سنیزنگ چالو ہو جاتی ہے فوسفورس is very much sensitive to odors اس کے بعد مہترپورٹ درگ آتی ہے نیٹرمیور نیٹرمیور well indicated ہے تب جب آپ کو مارننگ میں سنیزنگ کے اپیسوٹس سٹارٹ ہوتے ہیں اور آپ کی ناوسترلز جو ہیں وہ ڈرائے رہتے ہیں اس میں discharges نہیں ہوتے ہیں روخہ پن ناک میں آجاتا ہے اور breathing difficulty ہوتی ہے دوستو اگلی مہترپورٹ دوا ہے euphrasia office analysis ہومیوپیتھک میں سنیزنگ یا چھیک کے لیے یا allergic rhinitis کے لیے یہ دوا تب یوز ہوتی ہے جب watery یا itchy eyes ہو جس طرح ellium سیپا میں ناک سے بہت زیادہ پانی آتا ہے اور جلن کرتا ہے ویسے ہی اس کے وپریت میں euphrasia office analysis میں ice discharge بہت زیادہ ایچی ہوتا ہے اور conjunctivitis اور conjunctivitis جیسے سیمٹم آنے لگ جاتے ہیں جس میں آپ کی آنکھوں میں جلن مل سکتا ہے آنکھوں میں لالپن مل سکتا ہے نون ایریٹیٹنگ نیزل ڈسچارج ہوتا ہے ناک سے کوئی بھی ڈسچارج آ رہا ہے پتلا ڈسچارج آئے گا لیکن ایریٹیٹ نہیں کرے گا کورائزہ بہت فلوینٹ ہو سکتا ہے دن میں ہو سکتا ہے ناک آپ کی بند رہ سکتی ہے رات میں بھی بند ہو سکتی ہے لیکن یوفریسی آ آفیس نالی میں سب سے مہتپون بات ہیں آنکھوں کے لکشان اسی لیے بھی یوفریسی آ آفیس نالی کنجکٹی وائٹس کے روپ کے لیے اپیوگ ہوتی ہے اور آئی ڈراب کے روپ میں بھی اس کو بہت زیادہ ماترہ میں یوز کے جاتا ہے اسی لیے اس کا اپیوگ سنیجنگ کے کیسز میں بھی بہت اچھے سے ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ان دوائیوں کا اپیوگ کب کیا جا رہا ہے لیکن کیا ہوتے ہیں ایلرڈی یا سنیجنگ یا ایلرڈک رائنائٹس کے کارن ان کارنوں کے بارے میں جانتے ہیں ایلرڈک رائنائٹس آپ کو پولین گرین سے ہو سکتا ہے پراکنوں سے ڈسٹ کے مائٹ سے مول سے ڈینڈر سے ہو سکتا ہے یا انفلوینجا کی روپ میں بھی آپ کو ہو سکتا ہے وائرل ہو سکتا ہے انہیلیشن آف ڈسٹ یا کولڈ ایئر سے ہو سکتا ہے ایکس پولیوشن ہو سکتا ہے سپائیسی فوڈ سے ہو سکتا ہے جیسے کی کارٹیکو اسٹیرویڈ نیزل اسپری جو ناک میں اسپری ڈالتے ہیں اس کے بھی لگاتار اپیو کی وجہ سے آپ کو allergic rhinitis یا sneezing کی عادت ہو سکتی ہے تو اس طرح کی عادت کو جتنی جلدی ہو سکتے بند کیجئے اور یوگ کا سہارا لیجئے آسا ہے اس ویڈیو کی وجہ سے آپ کو بہت مدد ملے گی جائے ہن جائے بھار